بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی الاعلاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وحما صلح علی محمد وآل محمد تصویر فاطمت الزہرہ سلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام حیدر ولی محمد خادم علی غلام علی خادم حسین غلام علی نصار غلام علی انیسہ غلام علی مستاق غلام حسین شبیر غلام حسین بدر نیسہ غلام حسین ساجد انسار حسین حاضر مومن آتا کر لے مرمومنات نور سائی مومن جمع کر لے مرمومنات بحق محمد والد قاہرین سورت الفاتحہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سلام علیکم لگا دیں لگا دیں شروع اس کو اسٹیش کر دیتی 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 اسٹیش کر دیتیش کر دیتی اس لئے جتنا قرآن ہماری زندگی میں سماتا چلا جائے گا اتنا زیادہ ہماری زندگی بابرکت ہوتی چلی جائے گی لازمی کہ ہم ایک آیت جو برابر پڑتے ہیں اور وہ ہمارے ہر عمل کے لئے ایک نشان بھی ہے ایک ہمارے عمل کی قبولیت کے لیے دعا بھی ہے اور ہمارے عمل کے مفید ہونے کے لیے بھی ہمارے لیے سب زیادہ مفید ہے ہم اسی سے استفادہ کریں گے ایک مردہ ملکہ سلوات پڑھتے ہیں آپ لو اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد اور وہ بارحال آپ کے ذہنوں پہ وہ دعا رائج ہے اور آپ برابر اس سے پڑھتے رہتے ہیں اور اس دعا کی منزل یہ ہے کہ خدا نے ایک مردہ سلوات پڑھ دیجئے اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد بہت انشاءاللہ ہم لوگ جس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں وہ آیت آپ کو حفظے اور رحمشہ پڑھتے ہیں لیکن اس کی اہمیت اور عظمت کو بتانے کے لیے کہ یہ آیت قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جس سے خدا نے اپنے کلام کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ابھی بعد ایک اور لکھا ہے وہ بہی نستعین یعنی ہم اسی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں خود یہ بے میں ہی یہ بہی نستعین جو لکھا ہے یہ بے میں ہی چھپا ہوا ہے بسم اللہ میں جو بے ہم استعمال کرتے ہیں یہ بے بے استعانہ ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ پانے والے ہم تیرے نام سے مدد طلب کر رہے ہیں بسم اللہ کہنا کا مقفوم یہ ہے کہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے بائے بائے استعانہ کہلاتے ہیں یعنی ہم اللہ سے کہتے ہیں پانے والے میں جو کام کرنا جا رہا ہوں اس میں میری مدد فرما کیونکہ لازمی ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی ہم کام کریں گے تو اس کام میں اس وقت تک برکت نہیں ہوگی جب تک اللہ اس میں اپنی رضائے شامل نہ کرے یا اللہ اس میں ہماری مدد نہ کرے اللہ مدد کیسے کرتا ہے خود ہمارے وجود پر یعنی آدمی کام کرتا ہے تو ذہن اس کا بہت ساؤنڈ ہونا چاہیے خدا اس پر برکت نازل کرتا ہے انسان صحیح ڈیسیزن لے اس کے لئے اس کے ذہن میں جو معلومات ہے خدا اس کو یقجا کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کے بدنی صلاحیت کو اس کے بعد اس کام کو جو کرتا ہے اس کام کو خدا عن دعالم تکمیل پہنچاتا ہے زیمین آسمان سب مل کے آپ کے مدد کرتے ہیں یہ بہی نستعین سے مراد وہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں دیکھ کتنا زیادہ اس میں ہم کنسنٹریشن کرنے کوشش کرتے ہیں یہ سب اللہ کی اگر ہماری اوپر برکتیں نہ ہوتا ہم مکمل نہ کر پائیں یہ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ سب اس کے انوانات ہوتے ہیں کہ بسم اللہ کیا ہے اس کی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے انسان اس کو صحیح طور پر تلفز کرے اس کے عربی تجوید کیا ہے اس کے بعد بسم اللہ کن سوروں کا حصہ ہے کن سوروں کا حصہ نہیں ہے بائے بسم اللہ کیا ہے اور ان تمام تر چیزوں میں اور بھی مخصوص چیزیں ہیں جو بچوں پڑھاتے ہیں لیکن یہ خوبصور چیز ہے جسو آپ دیکھیں یہ ایک میوزم اے ٹرکی کے استمبول میں ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سے لوگ وزٹ کر کے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہ بسم اللہ ہے جو رسالت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کے لکھی ہوئی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اور یہ ہرن کی خالپ پہ لکھی ہوئی ہے یعنی سکن پہ لکھی ہوئی ہے اور آج تک باقی ہے اور یہ اس بات کے دلیل ہے پرحال یہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد تکنورجی باہر ہے تو اس میں ایک خوبی ہے اس کو یاد رکھی گا یہ تکی سامنے لکھا ہوا کہ بیہافت پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا جواب کیا ہے بسم اللہ تو آپ نے دیکھی ایک نکتہ جو آپ نے ذہن رکھیں کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھی تو بسم اللہ کیسے لکھی سلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد یہ مولای کائنات علیب نبی طالب کی ہاتھ کے لکھ ہوئی بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اچھے ایک چیز ماشاءاللہ میں آپ کو اور بتاؤں اس میں یہ دونوں بسم اللہ آپ کو دیکھیں یہ قریب قریب ایک جسی ہنڈرائٹنگ ہے لوگ گئے تھے تو قرآن میوزم میں مولای کائنات کے ہاتھ کا رکھلان ہے امام حسن کے ہاتھ ہے قرآن ہے امام حسین کے ہاتھ ہے قرآن ہے امام ظلالعبدین کے ہاتھ ہے قرآن ہے امام رضا کے ہاتھ ہے قرآن ہے یہ سارے قرآن لائن سے رکھیں آپ کبھی غر کیجئے کہ ماشاءاللہ آپ اتنی عربی جانتے ہیں آپ دیکھیں کہ سارے قرآن کی ہنڈرائٹنگ ایک جیسی لگی گئی کیونکہ اصل مسئلہ یہی کہ کلونا محمد ہوں گے تو اثر بھی کلونا محمد کا ہی آئے گا سلوات پر دیں اللہ صلی علی محمد وعال محمد اس بسم اللہ کو اور اس بسم اللہ دونوں کو آپ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں ہے نا اس میں آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو بسم اللہ یہ خط کوفی میں لکھی گئی ہے کس میں لکھی گئی ہے خط کوفی خط کوفی میں نقطے نہیں ہوتے ہیں خط کوفی میں نقطے نہیں ہوتے ہیں اب آپ کو ایک چیز میری جو اکثر پڑھتا ہوں اور آپ شاید اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ اپنے ذہن میں ویجلائز کریں تو آپ کو ویجلائز ہونے میں آسانی ہوگی وہ پڑھتے ہیں جناب فاطمہ زہرہ کی شہادت کی روایت ہے نا کیا بتاتے ہیں اس میں ہوں گے تو آپ اسے پچھتر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پچھانوی بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ پڑھیں گے تو نتیجہ کیا ہو اسی وجہ سے وہ دونوں تاریخیں جناب فاطمہ زہرہ کی شہادت کی منائی جاتی ہیں کیونکہ ایک ہی روایت اور ایک بھی روایت جو ملتی ہے وہ خط کوفی میں ملتی ہے خط کوفی میں نقطے نہیں ہونے کے وجہ سے دونوں احتمال ہیں اس لئے علماء نے دونوں تاریخوں کو زیادہ ترجیح دیئے سلوات پر دیں اللہمہ صلی علی محمد محمد یہ رسول کی بہت ہی اہم حدیث ہے جو ہمیں بسم اللہ پر انکریش کرتی کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر بسم اللہ کے بقیر انسان شروع کرے گا تو پھر وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا ابتر کہتے ہیں دن بریدہ جس کی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی آپ بہت سا کام کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بہت سی مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے ذہن ملائیں کہ کنٹینیوٹی سے کیا مراد ہے بہت سی لوگ بچے ہمارے اس چیز کو کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ویجلائزیشن نہ ہو کہ یہ جو بسم اللہ نہ کہنے سے کام ہمارا آگے فروٹ فول نہیں ہوتا ہو سکتا ہے آپ کام کر لیں آپ کام کر لیں کام کا اثر آگے جس سے فاطمہ زہرہ کی ذات کو ہم جو کہتے ہیں کہ وہ کوفر ہیں اس کے مقابل میں جو آتا وہ ابتر ہے یعنی ان کی آج نسل دشمنانے فاطمہ زہرہ کی باقی نہیں ہیں اس معنی میں جو ابتر رسول کو تعانی دیتے نہیں ہوا تو اس کو انتظر جو کام ہم کریں گے وہ ٹیل لیس ہوگا یعنی اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی جیسے ایکزامبل آپ نے کھانا کھایا تو کھانا ایسا نہیں کہ آپ نے بغیر بسم اللہ کے کھا لیا تو آپ کو رییکشن کر جائے گا نہیں کھانا حضم ہوگا بوڈی میں جائے گا لیکن اس سے جو انرجی بنے گی وہ انرجی ایسی نہیں ہوگی کہ قیامت میں آپ کے کام آئے وہ انرجی آپ کی دنیا میں لاؤسٹ ہو جائے گی ابتر کا مفہوم کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہے اس کا بینیفٹ یا اس کا فائدہ اس دور تک نہیں جائے گا جہاں تک جانا چاہیے یہی سب جگہ جتنی جگہ پہ بھی آپ اس کو یوز کریں گے آپ لباس میں آپ کو کہتا ہے لباس پہننے کے لئے کہ آدمی جب لباس پہنتا ہے تو اس کے بھی آداب ہیں اس کے بھی آداب تو کیا ہوگا کہ جب تک آپ پہنیں گے اس کا ہر ایک تھریڈ آپ کے ساتھ دعا کرے گا ورشپ کرے گا آپ کے ساتھ عبادت کر کے آپ کے ثواب میں اضافہ کرے گا ہر جگہ پر آپ پانی پیتے ہیں پانی پینے سے بھی جو آپ کے باڈی میں انرجی بنے گی وہ انرجی آپ کی ایسی ہوگی کہ جو پوزیٹیو طور پر یوز ہوگی اور آپ کا اثر دور تک جائے گا یہ بسم اللہ اور اگر بسم اللہ بھول گئے تو پھر کوئی بھی کامی بھی نماز بھی پڑھیں گے بغیر بسم اللہ کے تو اتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ہمارے دنیا میں بھی کام نہیں آگئی آخرت میں بھی کام نہیں آئی یہ زیبالین کا ایک مفہوم ہے ہم یہاں بہرحال یہ تو بچوں کو کیونکہ کرنے کے لئے گیتے ہیں اب سب سے پہلی چیز ہے کہ خدا نے جہاں دیکھئے دونوں جگہ جو سٹارٹ ہے اب یہ بہت امپورڈنٹ چیز ہے خدا نے قرآن مجید کا جو آغاز کیا میں آپ کو یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں اس پر غور کی جگہ بہت امپورڈنٹ نکتہ ہے کیونکہ بہت سے ہمارے درمیان میں تصنوند حضرات کے درمیان میں جو ہے علمی بہت سے بارہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ پارٹ نہیں ہے سورے کا اس لئے وہ بسم اللہ جو ہے وہ زماز میں شروع میں نہیں پڑتے ہیں آج کل انہیں نے ہٹا دیئے لیکن اس کی دلیل ہمارے پاس ہے کہ بسم اللہ پارٹ ہے اس کی میں پانچ دلیلیں آپ کو دے رہا ہوں سنیے گا قرآن جو آج چھپتا ہے وہ پوری دنیا میں ایک جیسہ ہے دوسرا نہیں ہے اگر وہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے تو ایک سو چودہ مرتبہ اس کا لکھنے کا فائدہ کیا ہے ایک سو چودہ مرتبہ بسم اللہ قرآن مجید میں ہر سورے کے آغاز میں سوائے سورے توبہ کے لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جو قرآن ہے مپس وہ یہ جو رسول چھوڑ گئے تھے اگر رسول کو یہ بسم اللہ سورے سے پہلے نہ پڑھوانی ہوتی تو لکھوانے کی ذہمت نہ دیتے یہ پہلی دلیل دوسرا دوسری دلیل کہتنے صرف قرآن مجید نہیں جتنی کتابیں اتری ہیں سب کا آغاز بسم اللہ سے یہ دوسری دلیل تیسری دلیل جب جناب نو نے اپنی کشتی کو چلایا تو کیا آگا تھا بسم اللہ مجریحا و مرسا اے کشتی تو اللہ ہی کے نام سے چل پتوار سے نہیں چلتی تھی کیونکہ یہ توفان تو اس میں سب پتواریں ٹوڑی آتی تھی وہ اتنا خطناک توفان تھا کہ اس میں کوئی شئر بچنے والی نہیں تھی تو صرف اللہ کا نام تھا جس سے وہ کشتی چلی بیزے آگے دو ہی چیز جس نے کشتی کو بچایا ہے ایک زبان جناب نو پہ اللہ کا نام تھا ایک عزینامی کشتی پہ پنجتن کا نام لکھا تھا یعنی اللہ کو پچندرن کے واسطے سے دے کر نوح اپنی کشتی کو بچا لے گئے سلوات کر دیتا ہے اللہ اللہ صلی علی محمد محمد اور یہ آپ کے پاس ہے کہ آج بھی جو پیس ملا ہے آج بھی اس پر عبرانی میں لکھا ہوا وہ فیکٹ باقی ہیں اللہ نے ان چیزوں کو باقی رکھا اب یہ ہمارے لیے ایک میسیج ہے وہ میسیج کیا ہے کہ تم بھی جب دنیا کی گردیشوں میں فسو تو اللہ کا نام اور پنجتن کا وسیلہ تمہیں بچا لے گا یہ دنیا کی گردیشیں ہم بھی فس جاتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آج بھی ہماری وسیلہ ہیں جب نوح توفان میں بس سکتے ہیں تو ہم بھی دنیا کی گرداب میں فسنے سے بس سکتے ہیں تو یہ دوسری دلیل تیسری دلیل کہ جب پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا تو وہ قرآن جب نازل ہوا تو الحمدو کا سورہ نہیں تھا کونسا سورہ تھا سورہ اقرآ تھا کیا تھا اقرآ بسم ربک اللہ خلق اب آپ دیکھئے کہ جب سب سے پہلے جبریل آئے تو جبریل نے کہا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربک اللہ خلق کہا یہ اقرآ بسم ربک اللہ خلق کہا لازمی ہے کہ بسم اللہ سے شروع کیا ہے تو بسم اللہ سے جب شروع کیا ہے تو اس کا مفہوم ہے کہ بسم اللہ ہی سے خالی شروع نہیں یہ ہے اس میں آیت پر قرآہ شروع کرو اللہ کے نام سے جو ہر شئے کا خلق کرنے والا ہے یعنی بسم اللہ کے بعد بھی ایک اور تاقید ہے کہ اگر جب بھی کسی بات کو شروع کرو تو اللہ کے نام سے شروع کرنا تو اللہ جب یہاں کہہ رہا ہے کہ پہلی آیا جب نازل ہوئی اس میں حکمیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرو اللہ کا نام کیا ہے اللہ کے نام 127 قرآن میں 99 آپ کے دروا گھروں پر لکھے ہوئے ہیں سورہ جب آپ جوشن کبیر پڑھتے ہیں اس میں ایک ہزار نام ہیں ہیں تو انفینیٹ تو کس نام سے شروع کریں سوال ہے کہ پانے والے درگا یقرب اس میں ربک اللہ دی خلق کس نام سے شروع کریں تو جواب اس کا ہے کہ جس نام سے شروع کرو جس میں سارے نام سمجھائیں جس میں سارے نام سمجھائیں تو ساری صفتیں اللہ کی جو جمع ہوتی ہیں زنگرامی وہ اس کی رحم میں جمع ہوتی اس کی رحماتی میں جو قطبہ رب کا اللہ نفس سے رحمہ جو جمع کیا وہ رحمت میں جمع کر دیا اور اپنے تمامے کمال کو جو جمع کیا وہ اللہ میں جمع کر دیا اس لیے اللہ نے تین نام کا خلاصہ اس جو ہے ایک آیت میں رکھ دیا کہا میرے نام سے شروع کرو جس میں میری ذات کی جلالت بھی ہو میری رحمانیت بھی ہو میرا رحم بھی ہو اس لیے اللہ نے یہی اس کی ایک دلیل ہے کیا acidic اللہ کا نام سے شروع کوئی کام کرنا ہے تو سب سے بہترین آیت آیت بسم اللہ ہے جب بسم اللہ شروع کر دیا تو مسئلہ ہی حال ہو گیا اب اس میں بہت سارے اس کی مسائل ہیں لیکن بہرحال میں پاس وقت نہیں ہے تو میں آپ کے خدمت میں صرف مین پوائنٹ آپ کے خدمت نارض کروں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں باقی رہیں یہ دلیل ہے آپ ایک چیز اور ہے اس میں کہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی بھی ہمارے ہاں جو مذہبیں چاہ رہاں شافیان نفی مالکی حنبلی کوئی بھی ایسا نہیں مانتا کہ بسم اللہ جو ہیں جب قرآن مفسر ہیں کہ الحمد میں تو حتماً اس کا پارٹ ہے الحمد میں تو بسم اللہ سو فیصدی سورے کا حصہ کیوں خدا نے اس کی کی رکھی ہے قرآن مجید میں اس کو کیا کہا کہ رسول کو کہا ہے رسول ہم نے آپ کو قرآن دیا اور سبہ مسانی دیا سبہ مسانی کیا سیون ریپیٹیڈ ورسز دیئے سات ایسی آیتیں دیئے یہ سات ورسز سے کیا مراد ہے ان سات ورسز سے مراد سورہ الحمد ہے اگر آپ بسم اللہ نکال دیں گے تو چھے رہ جائیں گی سلوات پر دیجئے اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد اس لیے بسم اللہ کے بغیر یہ سات ورس ہو ہی نہیں سکتی ہیں اس لیے اس کو بسم اللہ اس میں شامل ہونی ہی ہوگی اب اس میں بہت اس کی دلیلیں بھارا کہ جس سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں میں آپ کو صرف چند حدیثیں بتاؤں کہ جو آپ انشاءاللہ اچھے اس میں خوبصورت جو بات ہے وہ دو حصے ہیں زیادہ گرامی بہت خوبصورت بحث جب تک بسم اللہ کی تفسیر میں کیے اب انشاءاللہ آپ متعلق اگر شور رکھتے ہیں تو آپ کو بتاؤں اچھی چیز ہے کہ ہمارے تین بہت جید علیموں نے بسم اللہ کی تفسیر لکھی ہے امام خمینی نے لکھی ہے آیت اللہ خوئی نے لکھی ہے ان دونوں نے ان کی تفسیریں فل نہیں ہیں پوری تفسیریں نہیں ہیں لیکن صرف بسم اللہ کی تفسیر ہے الحمد کی تفسیر جب لکھی ہے تو اس میں بسم اللہ کی تفسیر ان کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علمہ طبع طبعی کی تفسیر ہیں اور تینوں تفسیریں اپنے اندر یونیک ہیں تینوں تفسیروں میں ایک جیسی کوئی چیز آپ کو کومن بہت کم ملے گی زیادہ تک چیزیں الگ انگل سے دیکھیں گئیں اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن میں وہ ڈیپت ہے کہ ہر عالم اپنے علم سے جب دیکھتا ہے آپ کو نیا گوھر دیتا ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے اس کے اندر تو اس میں جو بحث دوسرے علمان میں کی ہے پچانسو تفسیریں اس میں کیا کہ عجیب یہ بسم اللہ کیا کرتی ہے کہ ہمیں جو ہم مخلوق ہیں خالق سے ملا دیتی ہے کسے ملاتی ہے خالق سے ملا دیتی ہے لیکن خالق سے ہم داریٹ نہیں مل سکتے اللہ سے مجھے رحم مانگتے ہیں کہ پانے والے تو میری مدد کر میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دے تو کھانا زیادہ نگرام میں ہمیں ملتا ہے تو ہمیں فروٹس ملتے ہیں ہمیں زیادہ نگرام میں ملتی ہیں ہمیں گوشت ملتا ہے یہ ملتا ہے لیکن یہ جو ملتا ہے یہ بھی ہمیں زیادہ نگرام میں کنزیوم نہیں کر سکتے دارے جب تک اسے قابل اقل نہ بنا لیں قابل اقل بنانے کے لیے وسیلہ چاہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو شے طلب کرتے ہیں بغیر وسیلے کے وہ ہمارے کام نہیں آتی اس کا مفہم کیا ہے کہ خدا نے اپنے جو وہ واجب الوجود ہے وہ ہمارا خالق ہے ہم مخلوق ہیں ہم اس کے رحم کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ محتاج ہیں لیکن خدا نے اسے رحم تک ہم تک پہنچانے کے لیے وسیلہ رکھا ہے خدا نے اسی وسیلے کا جو ہے وہ تذکرہ بے میں کیا ہے کہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں بے کیا ہے بسم اللہ میں بے کیا ہے بے استعانہ مدد مانگتے ہیں اب عزیزان کے ہم حدیث ہے آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کیا خوبصورت حدیث ہے مولای کائنات کی بارہ آپ نے سنیں لیکن اسے انکل سے سنیں کیا ہے کہ خرش ہے جو قرآن میں وہ الحمد میں جو الحمد میں وہ بسم اللہ ہے جو بسم اللہ میں وہ بائے بسم اللہ میں جو باب میں وہ نقطے میں اور علی نے کہا نا نقطتو لطی تحت الباب ہے وہ نقطہوں جو بے کے نیچے ہیں یعنی جب بھی تم مدد مانگو گے اللہ سے مانگو گے اللہ سے ملے گا ید اللہ سے اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد تو بسم اللہ اس میں خالق و مخلوق کے بیچ میں رشتے کا ایک نام ہے جو ہمیشہ کام آتی ہے بہرحال وقت نہیں ہے تو میں آپ کے خاطر میں ایک دو صرف حدیثیں ارز کروں اور یہ آپ کے ذہن میں کتنی خوبصورت آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس انوان کو اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھئے گا تو آپ کو لطف آئے گا مزہ آئے گا کہتنی جب کوئی آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر حرف کے بدلے میں اس میں کنتی حرف ہے نائنٹین آپ کی مہت بہت اچھی ہے ہر حرف کے بارے میں کتنے ایک ہزار نیکیہ دے رہا ہے ایک ہزار گناہ ماف کر رہا ہے ایک ہزار درجے آپ کے بڑھا رہا ہے تین کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں تینوں کام لکھے نا خدا کیا کر رہا ہے ایک ہزار گوڈ ڈیٹس آپ کے ایک آنٹ میں لکھ رہا ہے ہر حرف کے بارے میں اب نائنٹین حرف ہے تو کتنے ہو گیا نائنٹین تھاؤزن ایک بار آدمی اگر کہہ رہا ہے تو انیس ہزار اس کے گناہ ماف ہو رہے ہیں انیس ہزار خدا اس کو نیکیہ دیا انیس ہزار درجے اس کے بڑھا رہا ہے سلوات پر دیں جائیں اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹی ہے دو چیز سن لیجئے انشاءاللہ تاکہ آپ کے کام آئے بسم اللہ ہر عمل کے لئے بہت ضروری ہے آپ جب بھی انشاءاللہ جو بھی کام کریں یہ ٹائٹل اس بات کو بتاتا ہے کہ کام سے اللہ راضی ہے نہیں یہ ہمیں ریمائنڈر کے لئے بھی بسم اللہ کہلوائی گئی ہے بہت سی داستانیں آپ کے ذہن میں ہوں گی مجھے ادھر نہیں جانا لیکن دو چیز میں نے دو حدیثیں پڑھیں گے بہت امپورڈنٹ ہیں وہ حدیثیں آپ کے کام آئیں گے کہتے ہیں جس طرح وضو نماز کے لئے کیے کیسے وضو نماز کے لئے کیے اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی یہ بات آپ کے سمجھے آگے نہیں اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے کہتے ہیں جس طرح وضو نماز کے لئے کیے اس طرح بسم اللہ وضو کے لئے کیے بسم اللہ وضو کے لئے کیے اگر آدمی بغیر بسم اللہ کے وضو کرے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی سلوات پڑھیں اللہ ہم صلح محمد محمد اس لئے کیا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ وضو کریں تو زیادہ وہ دعائیں جو لکھیں ہیں کم سے کم چند دعائیں یاد کر لیں آپ پڑھتے رہیں گے تو یہ آپ کے لئے اور بھی بھائی سے برکت قرار پائے گا بہرحال اس کے علاوہ بہت سارے اس کے دوسرے انشاءاللہ ہیں جن کو انشاءاللہ جب بھی کوئی انسان اگر پانی پیتا ہے امام جعفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اگر someone does the وضو but he forget بسم اللہ ہمارے ہم شیطان جو انسان اگر کوئی انسان اگر جگہ اور یہ ہر جگہ کہ جہاں بھی آپ بسم اللہ بھولے وہ جو آدمی تاک میں لگائے ہوئے وہ آگے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو بارہ اس سے بچنے کے لئے بسم اللہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے بارہ وقت ختم ہوگیا انشاءاللہ پھر اس پہ گفتو ہوگی واقعات بہت امنہ حرز کیا اور اس کی برکتیں بہت ہی زیادہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا بسم اللہ کی برکت کیا ہے یہ ہمیں علیہ الرضا علیہ السلام کی حدیث اللہ ہم صلی علی محمد و آل محمد امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ آپ کے جو ہے یہ آنکھ کا جو پتلی ہے آنکھ کی پتلی آپ کے یہ وائٹ حصہ کتنا قریب ہے انسائٹ ہے کہتے ہیں جتنا آپ کے آنکھ کی پتلی آنکھ کے انسائٹ وائٹ حصہ سے قریب ہے اتنی ہی بسم اللہ اس میں آزم سے قریب ہے اب امام کیا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی دعا بسم اللہ کے بعد مانگے جاتی وہ رد نہیں ہوتی جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں تو خدا اسے رد کیونکہ یہ خود ایک دعا ہے خود ایک دعا ہے اور اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے خدا اسے ہمیشہ پورا کرتا اب یہاں آپ کو خوبصورت اور بات کیا بات ختم دوں آپ کی دعا ایک موقع پر اور بھی رد نہیں ہوتی روزہ افتار کے وقت روزہ افتار کے بندہ جو اللہ سے مانگتا خدا اسے منع سلسل رحمت و برکت آپ پہ جاری اور ساری دو جملے بس آپ یاد رکھئے کہ اس بسم اللہ کی برکتوں کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کیونکہ خدا نے اس کے اندر اپنی رحمت کو جاری اور ساری رکھا یہ ہمیشہ باقی جاری اور ساری رہی اب بس یہی چیز ہے کہتے ہیں جب دعائیں کی جاتی ہیں تو دعائیں کا انداز بدل جاتا ہے لیکن دعائیں جو کربلا کے میدان میں تھیں ان کا انداز الگ تھا دعائیں جو امام حسین نے کی اس کا انداز الگ تھا امام حسین جب کربلا کے میدان رات کو جو دعائیں کر رہی تھی بچوں آتی ہے تو انسان عمل سے پہلے جب بسم اللہ کہتا ہے تاریخ نے کربلا میں آئے تو ہر ایک کو رخصت کر رہے تھے لیکن اگوش میں جب ازغر کو لے کر آئے تو ازغر کو لاتے وقت حسین نے کیا کہا کہ پالنے والے قبول کر لیں آخری حدیعہ تیری بارگاہ میں ہے بس ہاں جس جس کو پیش کیا حسین نے کہہ کے پیش کیا کہ میری طرف سے آخری حدیعہ ہے لیکن ازغر اگرامی جب حسین کی قربانی کا وقت آیا تاریخ نے لکھا ایک بہن خیمے سے نکل آئی جب حسین کے گرے پہ چھوڑی چل رہی تیل ازغر بی بہن دیکھ رہی تی جب دیکھا بھائی کا سر ارے نوک نیز بلند ہے ہاتھوں کو اٹھایا پالنے والے ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے ہاں شاید آواز قدرت آئی ہو ہم نے اس معایل کی قربانی کو اسی لیے روک لیا تھا کیونکہ حسین زبعہ عظیم کی تفسیر کرنے والے تھے سی عالم اللذین ظلم ایم انقلب انقلبون ماتنہ حسین یا 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 حسین تجھ کو لئی نونے ستا یا حسین یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ سدا یا حسین گونج رہی ہے یہ سدا یا حسین تجھ کو لئی نونے ستا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بھیج کے خط تجھ کو بلائیا گیا بھیج کے خط تجھ کو بلائیا گیا تیرا وطن تجھ سے چھڑایا گیا بھیج کے خط تجھ کو بلائیا گیا قبر سے نانا کی ہٹایا گیا رہ رہا وہ تسلیم اور رضا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ سدا یا حسین گونج رہی ہے یہ سدا یا حسین تجھ کو لائینوں نے ستایا یا حسین یا حسین یا حسین فوج حسینی میں بڑا جوش تھا فوج حسینی میں بڑا جوش تھا تُو نے بھی پیاسوں کا صفایا کیا تُو نے بھی پیاسوں کو صفارہ کیا سانی حیدر کو علم دے دیا سانی حیدر کو علم دے دیا سب نے اسے فقر سے دیکھا حسین یا حسین یا حسین مادر قاسم کا جگر دیکھئے مادر قاسم کا جگر دیکھئے ززوہ ایمہ کا سر دیکھئے مادر قاسم کا جگر دیکھئے بے دیا رن میں پسر دیکھئے بے دیا رن میں پسر دیکھئے جو ہوا پامال جفا یا حسین یا حسین یا حسین گنگ رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لائینوں نے ستا یا حسین تجھ کو لائینوں نے ستا یا حسین یا حسین تمہیں حسین 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 بر محمد و علی محمد صلوات اللہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی